ہلو ویلکم ٹو مائی چینل جیس ایمل براغ اور میں ہوں آپ کا دوست طالب آج میں آپ کے سامنے ریڈمی ایم آئے نوڈ 3 سیڈ لے کر حاضر ہوا ہوں آپ جان سکیں گے کہ اس کو کس طرح فلیش کریں گے سب سے پہلے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے آپ یہ تین یا چار طرح کی فائلز جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اس میں 7z کو انسٹال کر لیجئے اور تمام فائلز کو ایکسٹریکٹ کر لیجئے ایک بات کو یہ نشید کر لیں فرمویر جو آپ کے سامنے ایکسٹریکٹ ہونے جا رہا ہے اس کو آپ دو بار ایکسٹریکٹ کریں گے پہلی بار آپ اس کو ونر اے آر کے ساتھ ایکسٹریکٹ کر لیجئے اور دوسری بار جیسا کہ کچھ دیر بعد آپ دیکھ سکیں گے دوسری بار آپ اس کو 7z فائل کے ساتھ ایکسٹریکٹ کریں گے ایک بات کو زین نشین کر لیجئے جو فائلز بھی آپ کو ریکوائیڈ ہیں وہ آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن سے ان کے لینس مل جائیں گے آپ ایزی لی لنک کو کوپی کیجئے یا ڈائریکٹ لی اوپن کیجئے اور ریکوائیڈ فائل کو ڈانلوڈ کیجئے تمام آڈلز کی فائلز اویلیبل ہیں یہ دیکھئے اس کو میں نے ایکسٹریکٹ کر لیجئے بند کیجئے اور یہ جو آپ نے فائل ایکسٹریکٹ کی ایک بار پھر سے آپ اس کو 7z کے ساتھ ایکسٹریکٹ کیجئے ایکسٹریکٹ فائلز اور اوکے دبا دیجئے آپ نے جو فرمویر گوگل سے ڈانلوڈ کیا اس کو آپ دو بار ایکسٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں پہلی بار آپ نے اس کو ویڈ ناری آر کے ساتھ ایکسٹریکٹ کیا اور دوسری بار 7z کے ساتھ جیسا کہ آپ اپنے سامنے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں واضح رہے کہ اگر آپ اس کو ویڈ ناری آر کے ساتھ دو بار ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو دوسری بار ایکسٹریکشن میں ایررز آ سکتی ہیں اس لئے 7z کے ساتھ آپ کر رہے ہیں تاکہ ایررز نہ آئیں اور یہ لیجئے یہ بھی ایکسٹریکٹ ہو گئی اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں images file جو آپ فلیش کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ مائی فلیش ٹول جو آپ نے کچھ لمحے پہلے ڈاؤنلوڈ کیا ویڈیو میں دیئے گئے ڈسکرپشن سے جس کو آپ سیم بری انسٹال کر دیجئے اور یہ دیکھیں انسٹال ہونا شروع ہو گیا مائی فلیش ٹول فائنلی فینش انسٹال ہو چکا ہے یہاں پر آپ کے سامنے جو فائلز ہیں وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لی ہیں آپ کو دکھائی بھی دے رہی ہیں اس کے بعد آپ سیمپلی فلیش ٹول کو اوپن کیجئے اوپن کرنے کے لئے ڈبل کلک کیا اور سیلیکٹ میں جا کے آپ اپنے سورس پہ چلے جائیے جہاں پر آپ نے فلیش فائل کو دو بار ایکسٹریکٹ کر کے رکھا یہ دیجئے یہ والا فلڈر سورس دینے کے بعد آپ سیلیکٹ دبا دیجئے اور نیچے بوٹم پہ آپ کلین آل پہ کلک کر دیجئے اور اس کے بعد آپ نے سیٹ پہ آجائیے پاور آف کیا اور اس کے بعد اس کو فاسٹ بوٹ موڈ میں لے جانے کے لئے والیم ڈاون اور پاور کو سیم ٹائم پہ دبائے رکھیں یہ لیجئے آپ کے سامنے فاسٹ بوٹ ہے اب یو ایس بی ڈیٹا کیبل کی مدد سے اپنے موبائل کو اپنے پی سی کے ساتھ لیپ ٹاپ کے ساتھ کونیکٹ کر لیجئے اور ایک بار پھر سے اپنے سسٹم بھیا جائیے وہی فلڈر کھولی ہے جس میں آپ نے مختلف فائلیں ڈاللوڈ کر کے رکھیں اس میں فاسٹ بوٹ ایڈی ایل کو کھولیں گے آپ یہ فاسٹ بوٹ ایڈی ایل اور یہاں پہ ایڈی ایل کو آپ ڈبل کلک کریں گے جب آپ ڈبل کلک کریں گے تو آٹومیٹ کے لئے آپ کا موبائل جیسا کہ آپ نیچے دیگی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ڈاؤن لوڈنگ موڈ میں چلا جائے گا ڈاؤن لوڈنگ موڈ میں جانے کے بعد ایک بار پھر سے آپ اپنے سسٹم پہ آ جائیے اور یہاں پہ آپ ری فریش تبائیں جب آپ ری فریش تبائیں گے تو کام پورٹ آپ کو شو ہو جائے گی کہ آپ کا موبائل ساتھ کنیکٹ ہو گیا اور سمپلی آپ فلیش کا بٹن دبا دیجئے جب آپ فلیش کا بٹن دبائیں گے تو آپ کا موبائل جو آپ نے پہلے فاسٹ بوٹ میں لے کر گئے اور اس کے بعد hedel hedel mood hedel mood means کہ آپ download警 میں لے کر گئے اور اس کے بعد آپ نے refresh تبایا cai port سامنے آگئی اور اپنے فائنلی اس کو flash تبا کر firmware انسٹال ہونا شروع ہو گیا واضح رہے یہ پروسس کیونکہ میری ویڈیو میں آپ کو سپیڈ کے ساتھ شعب کروایا جا رہا ہے آپ کے سrum میں یقینا یہ پروسس آہستہ آہستہ شعب ہوگا at least 10 to 15 minutes required to flash any type of mobile like MI Note 3 آپ جو بھی MI کے versions MI کے mobiles کو flash کرنے جا رہے ہیں 10 سے 15 minutes required ہوتے ہیں اور سکسس فائنلی سکسس آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے کمپلیٹی طور پر موبائل اپنے کو flash کر لیا ہے اب آپ اپنا موبائل ریموو بھی کر سکتے ہیں لیپ ڈاک سے اس کو on کرنے کے لیے آپ power کا بٹن اور volume down کو at the same time دبائی رکھیں گے کیونکہ بیٹریز کی ریموو بیبل نہیں ہے دونوں کو دبایا اور یہ فاسٹ بوٹ میں چلا گیا no tension ایک بار پھر سے دبائیے جب وائبریٹ ہو تو آپ volume down کا بٹن چھوڑ دیجئے بلکہ دونوں چھوڑ دیجئے تاکہ آپ کا set on ہو جائے چھوڑ دیا اور یہ دیکھئے MI starting for the first time یہاں پر بھی کچھ زیادہ time required ہوتا ہے آپ ویڈیو میں آپ کو شو ہو رہا ہوگا کہ آپ کی ویڈیو آپ جو دیکھ رہے ہیں سپین کے ساتھ چل رہی ہے موسیقی فلیشنگ کیونکہ فلیش ٹول نے مکمل کر دی ہے اب اگر آپ کا موبائل ساتھ کنیکٹ ہے it means کہ just for charging purpose it is connected with your PC اور لیپ ٹاپ you are watching gsmlbrac free repairing at gsmlbrac youtube channel subscribe my channel اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لے کر حاضر ہوتا ہوں یقیناً آپ میرے اس چینل کو پسند کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں میں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ دا بھی کرتا ہوں اس ویڈیو کی اس حالت سے آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو ہر صورت پہ سبسکرائب کیجئے اچھے کومنٹس دیجئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ میرے اور اچھی ویڈیوز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور یہ لیجئے آپ کا MIUI8 is starting Redmi Note 3 for the first time سٹارٹ ویڈیوز آپ نیکس دبائیے سیلیکٹ یور لینگویج سیلیکٹ یور ایریا پاکستان نیکسٹ ریجن کو سیلیکٹ کیا بکاوز آئیم فرم پاکستان you can چوز even another نیکسٹ کیا نیکسٹ کیا نیکسٹ کیا سکیپ اوکی نیکسٹ کو دبائیں گے سکیپ سے نہیں جارہ نیکسٹ کر دیجئے بکاوز اس نے سیم نہیں ہے نو ایڈ فنگر پر نیکسٹ کیا سیٹ اپ کمپیٹ یور ریڈی ٹو رو ویل ڈن اور زن نشین کر لیجئے اسی طریقے کے ساتھ آپ اس کا گوگل ویر ایویشن کوڈ بھی بائی پاس کر سکتے ہیں آپ سیٹ کو فلیش کیجئے فلیش ٹور پہ جان پہ آپ نے کلین آل دبایا تھا کلین آل جسٹ آ سیکنڈ فائنلائز ہو چکا یہ دیکھئے آپ کا ریڈ می نوڈ 3 کمپلیٹ طور پہ فلیش ہو گیا دیوائس نیم میں آپ کو ویزیبل کر کے دکھاتا ہوں ریڈ می ریڈ می نوڈ 3 اور اس کے بعد یہ باقی ساری اس کی پروپرٹیز اور انٹریائی سیکیورٹی پیچ لیبل 2017 سبسکرائب می چینل اگر آپ می ویڈیو شکریہ مجھے مجھے ویڈیو اللہ حافظ اسلام علیکم